ہاں ڈاکٹر عبداللہی آخر رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے میری اس بیماری پریشانی کو دور فرما دیجئے لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت ضرور پوری فرما دیں گے اور وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو اس وقت دروشریف کی کسرت کرے اس دروشریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانے کو دور فرما دیں گے یعنی پریشانی دور کرنے کا وظیرہ کسرت کے ساتھ اس دروشریف کا احتیمام کرے دعا بھی کرے لیکن دروشریف کی کسرت کرے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہماری دعا کے قبولیت میں ایک دو بات تو ہو سکتی کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہ ہوئی یہ خیال تو ہو سکتا ہے لیکن جو دعا اللہ کے نبی کے حق میں ہوئی اس کے قبولیت میں تو کوئی شکی نہیں اور جب وہ قبول ہو گئی تو اللہ کے نبی نے اشارت دی ہے کہ کم از کم ایک پر دس رحمتیں سے ضرور ملیں گے دس رحمتیں ضرور ملیں گے اور جب مسلسل یہ کرتا رائے گا تو کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا یہی بات ایک مرتبہ میں نے پڑھا ہے شیخ اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم لکھی کہ مشکل کی ایک مشکل گھڑی میں دروش شریف کی قصر اس کی برکت سے اللہ اس مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں پرشانی سے نجات دے دیتے ہیں اور مسئلہ حل ہونے لگتا ہے کس رسک دروش شریف ایک صحابی نے ارز کیا رسول اللہ کہ میں دعا کرتا ہوں اور دعا کے کچھ حصے میں اپنے ضروریات اور کچھ دروش شریف کا بہت اچھا تو میں دروش شریف کتنا کروں اپنے دعا میں آپ نے فرما اور زیادہ دروش شریف میں تو اپنے دعا میں اور دروش شریف زیادہ کر دو فرما اتنا فیصد کرتے گا ہے کرتے کرتے گا ہے آخر نے فرمایا کہ ساری دعا میں دروش شریف پڑھ لوں فرمائی تو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اس لئے کہ اس کی قبولیت میں تو شک ہوئی نہیں اللہ کے نبی کے حق میں جو آپ نے مانگا اللہ سے وہ تو قبول ہوئی گیا لیکن مانگنے والے یہ کام ہو گیا اللہ نے اپنے حبیب کو تو دینے ہی دینے لیکن جس نے مانگا اس کی بات بن گئی اس کا کام ہو گیا لیکن